جوڑک کی درد کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجیر کاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑک کی درد میں مفید ہے کنزل اعمال دل کی کمزوری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنترہ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے کنزل اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی کوئی کانتا چپتا یا زہم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی کا استعمال فرماتی ابن ماجہ بخار کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو جب بخار آئے سہری کے وقت ٹنڈا پانی اس کے بدن پر تین رات تک چڑھکا جائے میدے کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کے اندرونے چل کے سمایت کاؤ کیونکہ یہ میدہ کی صفائی کرتا ہے مسنت احمد پیٹ کی کیڑوں کا علاج حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہار موک جورے کائے کرو کیونکہ اس سے پیٹ کی کیڑے مر جاتے ہیں گردے کی بیماریوں کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلوں کی درد کا سبب گردے کی نس ہے جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو مستدرک حاکم الحاصل عوام الناس میں پہلے چند عام بیماریوں کا یہ نبوی نسخہ بطور نظر پیش کیا گیا جس پر آج بھی عمل ممکن ہے نیز اس سے اسلام کے وسق اور انسانی فطرت اور طاقت کے لحاظ کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے